تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ساوا کو سکول سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے وہیں پر وہاں سونچ رہی ہوتی ہے کہ آخر اس وقت کازیہیا اسے کیا کہہ رہا تھا اسے کازیہیا کی کوئی بھی بات سمجھ بھی نہیں آئی اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کینٹو کازیہیا سے بات کرنے کے لیے اسے ایک جگہ پر لے کر آیا ہوتا ہے اب کازیہیا بولتا ہے تو کینٹو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے کینٹو بولتا ہے فائنلی میں سکول کے سب سے پاپلر لڑکے کے کلاس میں ہوں تو میرا تم سے کچھ بات کرنا ایک نارمل بات ہے تو تم یہاں پر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اب کازیہیا جا کر کینٹو کے پاس بیٹھ جاتا ہے تب ہی کینٹو بولتا ہے تو تمہاری کافی ساری گل فرینڈز ہوں گی کیونکہ تم سکول کے سب سے فیمس لڑکے ہو کازیہیا بولتا ہے نہیں میری کوئی بھی گل فرینڈ نہیں ہے میں بس تم سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے یہاں پر کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تب ہی کینٹو بولتا ہے میں تم سے ساواکوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے نوٹس کیا ہے کہ ساواکوں ہمیسا اکیلی رہتی ہے تو میں ساواکوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تمہیں بھی لوگوں کی مدد کرنا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور تم نے کئی بار ساواکوں کی کافی زیادہ مدد کی ہے پر میرے نجر میں تم اس کی مدد نہیں کر رہے ہو بلکہ اسے اور بھی بڑے پرابلم میں فسا رہے ہو یا سنکر کازیہ بولتا ہے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو اب کینٹو ہنستے ہوئے بولتا ہے مجھے ماف کر دو کیا میری بات تمہیں بری لگی اب یا سنکر کازیہ گھسے میں اپنا بیک اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی کینٹو بولتا ہے کبھی کبھی مجھے ساواکوں کے لیے کافی برا لگتا ہے تو میرے حساب سے اب تمہیں ساواکوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ساواکوں کو پہلی بار اس کی کلاس نے ایکس اپٹ کیا ہے اور اگر تم ابھی بھی ساواکوں کے آس پاس رہے تو کلاس کی سبھی لڑکیاں ساواکوں سے جیلیس فیل کرنے لگے گی جس سے اس کی پرابلم اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم ساواکوں کو پرابلم میں ڈالنا نہیں چاہتے ہو تبھی کازیہی بولتا ہے تم یہ بات مجھ سے کیوں بول رہے ہو مجھے اس سے کوئی فڑک نہیں پڑتا کینٹو بولتا ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو پر ساواکوں کو پرابلم میں دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے اور کیا ابھی تک تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی گی تمہاری پرسنیلٹی ساواکوں کی پرسنیلٹی سے بلکل الگ ہے تمہیں لوگوں کو اپنا دوست بنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے پر وہیں ساواکوں ٹھیک سے دوسروں سے بات بھی نہیں کر پاتی ہے پر تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ساواکوں کے قریب نہیں تو میں بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کی تم اس کی پرابلم کو مت بڑھاؤ اب یہ سن کر کازیہی کو گصہ آ جاتا ہے اور اب وہ گصے میں وہاں سے جانے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر کینٹو کازیہی سے بولتا ہے کازیہی ابھی تک تمہاری کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے اس کا مطلب کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو کازیہی ہاں میں جواب دیتا ہے تب ہی کینٹو بولتا ہے تو تم اس لڑکی کے ساتھ رہو کیا میں اس لڑکی سے بات کروانے میں تمہاری مدد کروں کازیہی بولتا ہے نہیں مجھے تمہاری کوئی جرت نہیں ہے اور اب یہ بول کر کازیہی گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ کازیہی گصے میں کینٹو کے کہے گئے بات کو یاد کرتے ہوئے کہیں جا رہا ہوتا ہے وہیں دوسری اور یانو اور یوشڈا یوشڈا کے لئے ڈریس کھڑید رہی ہوتی ہے جو ڈریس یوشڈا توہارو کے سادھی میں پہنے گی اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ سوپنگ کرنے کے بعد یانو اور یوشڈا اپنے گھر جانے لگتے ہیں وہیں وہ دونوں توہارو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور یوشڈا یانو کو بتاتی ہے کہ توہارو نے اسپیسلی اسے خود کال کر کے اپنی سادھی میں آنے کے لئے انوائٹ کیا تھا اب یانو کو چھوڑ کر یوشڈا دوسری راستے سے اپنے گھر کی اور جانے لگتی ہے تب ہی راستے میں اسے کازیہیا ملتا ہے اب یوشڈا کازیہیا کو اپنا ڈریس دکھاتے ہوئے اسے بتانے لگتی ہے کہ توہارو کی سادھی میں وہ اسی ڈریس کو پہنے گی پر کازیہیا کو ان باتوں میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے اب یوشڈا بولتی ہے تو کیا ساوا کو اپنے گھر چلی گئی کازیہیا بولتا ہے ہاں ساید ساوا کو کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاتا ہوں یوشڈا بولتی ہے ہاں تم دونوں بہت زیادہ الگ ہو وہیں پر وہاں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک کازیہیا ساوا کو کی فیلنگز نہیں سمجھ پایا ہے وہاں نہیں جانتا کہ ساوا کو اسے پسند کرتی ہے وہیں یہاں سنکر کازیہیا کو بہت برا لگتا ہے اب کازیہیا اور یوشڈا اسی بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے گھر کی اور جانے لگتے ہیں اب کازیہیا کے وہاں سے جانے کے بعد کہہ جاتا ہے کہ اگلے دن کچھ لڑکیاں ساوا کو کے بارے میں بات کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے وہیں پر ان کے ساتھ کورومی بھی ہوتی ہے اور اب ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ ساوا کو کو چیزیں سمجھانا کافی اچھی طریقے سے آتا ہے اور کل کے سیسن میں ساوا کو نے سبھی بچوں کو سبھی کوشن کے آنسر کافی اچھی طریقے سے سمجھا دیئے تھے کورومی بولتی ہے یہاں بھی کازیہیا کا ہی آئیڈیا ہوگا تبھی ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے نہیں یا کازیہیا کا آئیڈیا نہیں تھا یا اس ڈلیکوینٹ لڑکے کینٹو کا آئیڈیا تھا اب سکول میں کازیہیا اور ساوا کو ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور کازیہیا کو دیکھتے ہی ساوا کو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں اسے کچھ بول نہیں پاتی اب کازیہیا وہاں سے ساوا کو کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے یا دیکھ کر ساوا کو بہت برا لگتا ہے اور وہاں سوچنے لگتی ہے کہ مجھے اس کی عادت ہے پر آج پتا نہیں کیوں مجھے کافی برا لگ رہا ہے وہی ایک جگہ سے کھڑی ہو کر یانو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اب ایک جگہ پر یانو کافی گصے میں ساوا کو سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے اب ساوا کو یانو کو بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے کازیہیا سے بس ایک بار ہی بات کی اور اس بات میں بھی کازیہیا نے اس سے کیا کہا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یہاں سنکر ساوا کو سوچنے لگتی ہے آخر یہاں پر چل گیا رہا ہے اور اب وہ گصے میں ساوا کو بولتی ہے اس دن تمہیں کازیہیا کو وہ چوکلٹ دے دینا چاہیے تھا اور اب یانو کو وہاں پر اتنے گصے میں دیکھ کر ساوا کو رونے لگتی ہے اب ساوا کو روتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے یہاں بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس دن کازیہیا مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا اور اس دن کے بعد سے کازیہیا نے مجھے اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یانو بولتی ہے ساوا کو یہاں پر بس تمہیں ایک نہیں ہو جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمہیں جلد سے جلد اسے لے کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا تب ہی وہاں پر پن مائک میں آنانسمنٹ کرتا ہے کہ سیکنڈ ایر کا کلاس ڈی کا کوئی بھی پرسن جو ڈیوٹی پر ہوا جلد سے جلد میرے پاس آئے اور اب ساوا کو وہاں سے چلی جاتی ہے اب یانو اور یوشیڈا ساوا کو کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے کلاس کی اور جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ایک جگہ پر کازیہیا کو کھڑا دیکھتے ہیں اور اب یانو کازیہیا کے پاس جا کر اسے ایک کک کرتی ہے اور بولتی ہے کہ آخر تمہاری پرولم کیا ہے تم نے اچانکی ساوا کو کو آوائیڈ کرنا کیوں سٹارٹ کر دیا کازیہیا بولتا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتی ہو یانو بولتی ہے تمہیں ساوا کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی اب بول کر یانو وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں یانو کی بات سنکر کازیہیا کو اب کافی زیادہ گھصہ آتا ہے اور وہ اب بولنے لگتا ہے کہ سبھی لوگ لگاتار مجھ سے یہی بات بولے جا رہے ہیں اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب یانو اور یوشڈا ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یانو وہاں پر رک جاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے کازیہی سے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے تھا اب مجھے کازیہی کے لیے برا لگ رہا ہے یانو بولتی ہے پر تمہیں کازیہی کے لیے کیوں برا لگ رہا ہے اب یہ سن کر یانو یوشڈا کو عجیب طریقے سے دیکھنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ کازیہی جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہاں سچ میں کافی جیدہ عجیب ہے اور اسے یہ سب باتیں سمجھا پانا کافی جیدہ مشکل ہے اب یہ سن کر یوشڈا کافی جیدہ حیران ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا کازیہی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے پھر ساواکو کا کیا ہوگا یہ سن کر یانو کو کافی عجیب لگتا ہے وہیں پر یوشڈا روتے ہوئے بول رہی ہوتی ہے ہمیں ساواکو کے لیے کچھ کرنا چاہیے اب وہاں پر یانو یوشڈا کو بتاتی ہے کہ کازیہی کسی اور کو نہیں بلکی ساواکو کو پسند کرتا ہے اب یہ سن کر یوشڈا کافی جاتا کھوس ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ تو پھر ہمیں اس میں کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے میں ابھی جا کر کازیہی کو اس بارے میں بتا دیتی ہوں پھر سب کچھ چیخ ہو جائے گا تب ہی یانو اسے روک دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کازیہی کو یہاں اچھا لگے گا کہ تم اس کے بزنس میں انٹرفیئر کر رہی ہو اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ کازیہی تمہاری بات پر یقین کرے گا اب یہ سن کر یوشڈا پر نسان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑی پروبلم ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تب ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں ابھی جا کر ساواکو کو اس بارے میں بتاتی ہوں جس کے بعد وہ خود جا کر کازیہی سے اپنا لب کنفیس کر لے گی تب ہی یانو اسے دوبارہ روک دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر تم نے ساواکو سے یہ بات کہی اور اس کے بعد تم نے فورس پھولی ساواکو سے کنفیس کروایا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات کر پائیں گے کیونکہ ساواکو کازیہی سے یہ بات کرنے سے ڈرتی ہے تو اگر ان دونوں کے بیچ میں تم چاہتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک سے چلتے رہے تو انہی دونوں میں سے کسی ایک کو آگے بڑھ کر اپنا لب کنفیس کرنا ہوگا اور اب یہ سب بات سن کر یوشیڈا کو یاد آتا ہے کہ کل اس نے کازیہی سے جو بات کہی تھی اسی کی وجہ سے آج کازیہی ساواکو کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے اب یہ بات یاد کر کے وہ کافی جیدہ پریسان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اگر یہ بات یانو کو پتا چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گی اب دکھائے جاتا ہے کہ ساواکو اپنے کلاس میں آتی ہے تو وہ سنتی ہے کہ کلاس میں بیٹھے بچے یہ بات کرتا ہی ہوتے ہیں کہ کل ساواکو کا ریویو سیسن اٹینڈ کرنے کے بعد کئی بچوں کا پانچ کلو گرام وجن کم ہو گیا اب یہ سن کر ساواکو سوچنے لگتی ہے کہ اس طرح تو سبھی لوگ بیمار پڑ جائیں گے تبھی پیچھے سے کینٹو آ کر ساواکو کو دھکا دے کر کلاس کے اندر کر دیتا ہے اور اب وہاں پر ساواکو کو دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ تاریف کرتے ہیں یہاں دیکھ کر ساواکو کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آدھا پر اب کلاس کے سبھی سٹورنٹ خود بخود ساواکو سے دوستی کرنا چاہتے تھے اور اب وہ ساواکو کے اگائے ہوئے پوندھوں کے بارے میں بھی پوچھنے لگتے ہیں اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے